دوستوں آج بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ کا پانچوہ مخابلہ کھیلا گیا اور یہ میچ بہت ہی رومان چک دیکھنے کو ملا تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور نیپال کے رومان چک میچ کی پوری ہائلائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی روئی چھرما کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستوں آپ کو بتا دیں اس میچ کی شروعات بھارت کے ٹوز جیتنے کے ساتھ ہوئی جہاں بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے گن بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور نیپال کی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے عام انترت کیا جس کے بعد نیپال کی اور سے کشل بھرتیل اور آصف شیخ بلے بازی کرنے میدان پر آئے اور ان دونوں نے نیپال کی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلائی جہاں ان دونوں ہی بلے بازوں نے نیپال کے لیے اوپننگ ساجداری پیس اٹرنوں کی بنائی لیکن شابل ٹھاکڑ نے بھرتیل کو 38 رنگ کے سکور پر آؤٹ کر دیا جس کے بعد میں جڈے جا کا توفان دیکھنے کو ملا جیہاں دوستوں اس میچ میں اگلے تین وکیٹ جڈے جا نے نیپال کے 30 رنگ کے اندر ہی گرا دیئے جس کی وجہ سے نیپال کی ٹیم دباؤ میں آگئی حالانکہ ضرور ایک چھوڑ سے آصف شیخ سٹ تھے اور ڈٹے ہوئے تھے لیکن دوسری اور سے بھارت کے گینباز لگاتار وکیٹ چٹکا رہے تھے جہاں 101 رنگ پر ہی نیپال نے اپنے چار بلے بازوں کو گوا دیا جس کے بعد ضرور آصف شیخ اور گلشن جہا نے نیپال کی پاری کو سنبھالا جہاں آصف شیخ نے تو نیپال کے لیے 28 اوبر میں اپنی 50 بھی پوری کر لی لیکن اس کے بعد میں آصف بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے اور آصف کو سراج نے 58 رنگ پر آؤٹ کر دیا جس کے بعد ایک بار پھر سے نیپال نے اپنے اگلے دو وکیٹ 20 رنگ کے اندر ہی گوا دیئے جس کے بعد میں سومپال کامی اور دیپیندر سنگھ نے نیپال کی پاری کو سنبھالا اور نیپال کے لیے 50 رنوں کی ایک مہت پونٹ سا جزاری بنائی حالانکہ سومپال ضرور اور 40 رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن وہ اپنی ٹیم کو 200 رنوں کے خریب پہنچا گئے اور اب نیپال 200 رنوں کی اور بڑھ رہی تھی لیکن بھارت کے گینبازوں نے بہترین پرزرشن کرتے ہوئے نیپال کی ٹیم کو 230 رنوں پر ہی روک دیا جہاں ایک سمیں نیپال 260 رنوں کا سوچ رہی تھی لیکن اس کے 230 رن ہی بن سکے نیپال کی ٹیم کے لیے دیپیندر سنگھ نے 29 رن بنائے تو وہیں بھارت کی اور سے سراج اور جڈے جنے تین تین ویکٹ لیے اور اس طرح بھارت کو ملا 231 رنوں کا لکشے جس کے بعد میں بھارت کی اور سے کپتان رویت شرم اور شبمن گل پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے اور ان دونوں بلے بازوں نے شروع سے ہی اٹیکنگ بلے بازی کرنی شروع کر دی خاص طور پر شبمن گل کافی اچھی لہمے تھے جہاں گل نے پہلے دو اوروں میں ہی تین چوکے جڑ دیئے لیکن تیسرے اور میں ایک بار پھر سے اس میچ میں بارش آ گئی اور کھیل کو بارش نے بگار دیا جس کے بعد کافی دیر تک بارش رکھنے کا انتظار کیا گیا اور انت میں بارش رکھی لیکن بارش کے بعد بھارت کو 23 اور میں 145 رنوں کا لکشے ملا جس کے بعد ایک بار پھر سے دونوں ٹیمیں میدان پر آئیں جہاں بھارت کے لئے روید شرما اور شبمن گل کی جوڑی پر ذمہ داری تھی کہ اب وہ سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھا کر بھارت کو لکشے کی اور لے جائیں جس کے بعد ان دونوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی دونوں ہی بلے باز اچھے ٹیچ میں نظر آ رہے تھے اور سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے وہیں خراب گین ملنے پر یہ دونوں اس کا اچھا فائدہ بھی اٹھا رہے تھے جہاں پانچ اوور میں ان دونوں نے بھارت کو اکتیس رنوں تک پہنچا دیا لیکن اس کے بعد کپتان روید شرما نے بدلے اپنے گیر اور اٹیکنگ بلے بازی کرنی شروع کر دی جہاں روید شرما کی بلے بازی کا آنان پورا اسٹریڈیم اٹھا رہا تھا تو وہیں نیپال کی ٹیم دباؤ میں نظر آ رہی تھی جہاں ان دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کے لیے آٹھویں اوور میں اٹھا تک یہ ساجداری بھی پوری کر لی اور دوستوں اب ٹیم انڈیا کی سٹرانگ پوزیشن میں پہنچ چکی تھی کیونکہ بھارت کو اچھی شروعات مل گئی تھی جس کے بعد بھی یہ دونوں بلے باز نہیں رکے اور اٹیکنگ انداز میں بلے بازی کرنی جاری رکی ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر نیپال کے گین بازوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی گین کہاں پر ڈالیں وہیں روئی چھرما بھی اب تیزی سے اپنے اٹھ چھرک کی اور بڑھ رہے تھے تو وہیں شبمن گل بھی روئی کا اچھا ساتھ نبا رہے تھے جہاں پاری کے تیرہویں اوور میں روئی چھرما نے چوکہ لگا کر اپنی ففٹی بھی پوری کر لی اور اب بھارت کو صرف چوون رنوں کی ضرورت تھی اور اب کہیں نہ کہیں بھارت کی جیت تیہ لگ رہی تھی اور نیپال نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے جس کے بعد چودویں اوور میں گل اور روئیت نے شاندار بلیبازی کرتے ہوئے پہلے وکٹ کے لئے شدہ کیے ساجداری بھی پوری کر لی وہیں دوستو اس کے بعد سولویں اوور کی دوسری گین پر شبمن گل نے چوکہ لگا کر اپنا اٹھ چھرک بھی پورا کر لیا جہاں سولہ اوور ختم ہونے تک بھارت نے ایک سو بیس رن بنا لیے لیکن اس کے بعد بھارت کے بلیبازوں نے شاندار بلیبازی کرتے ہوئے بھارت کو یہ میچ آسانی سے جتا دیا اور اسی کے ساتھ بھارت سوپر چار میں چلا گیا تو دوستو آپ کے حساب سے بھارت کی جیت کا ہیرو کون ہے اپنی رائے ضرور بتائیے گا